پی ٹی آئی حکومت کیسے آئی؟ ڈیپٹی سپیکر کے ڈبے کھلنے سے پتا چل گیا سب متفق ہیں اس حکومت کو جانا ہوگا مو میٹھا اور کروا کرانے کا تجربہ پی ٹی آئی کے پاس زیادہ ہے سعید گانی کی تبدیلی سرکار پر کڑی تنقید بولے نیب سوائے آلائکار کے کچھ نہیں ڈراما صرف اپوزیشن کے لیے رہ گیا بزنس کمیونٹی جب آمی چیف کے پاس جائے تو معیشت کا اندازہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈبا کھولا ڈیپٹی سپیکر کا آپ کے سامنے ہے ایک بفاقی وزیر کا ڈبا جیکمہ آباد سے جو ان کا کھلنے والا ہے وہ کھلے گا آپ کے سامنے نتیجہ اس کا بھی آ جائے گا اور بھی جہاں جہاں ان کے ڈبے کھلتے جائیں گے الیکشن کے اوپر جو جو آپ کے ہمارے اعتراضات ہیں یا لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ سب آیاں ہوتے جائیں میرا خیال ہے کہ اس کا تجربہ شاید پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت زیادہ ہے یہ وہ لوگوں کا مو میٹھا بھی کرواتے ہیں مو کڑوا بھی کرواتے ہیں اور جس قسم کی حرکات میں یہ ملوث ہیں جو سب کے سامنے ہیں تو یہ وہی کچھ کریں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نامناسب بات ہے مولانا فضل رحمان صاحب ہمیں بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں جو انہوں نے اپنا اعتجاج کا پلان دیا ہے اور ہماری ہمدردیاں بلکل ان کے ساتھ ہیں ہمارا موقف اس حکومت کے متعلق وہی ہے جو مولانا فضل رحمان کا ہے کہ یہ حکومت ناہل ہے یہ نالائک ہے یہ ناجائز ہے یہ جتنا عرصہ مزید رہے گی اس لوگوں کے اس ملک کے لوگوں کے لیے عذاب اور مصیبت رہے گی اور جتنا جلد ہو سکے اس حکومت سے چھٹکارہ حاصل کیا جانا چاہیے کانون میں کوئی ترمین نہیں ہوئی ہے اور حکومتی وزراء کو اس سے نکال دیا ہے تو رہ گیا جاتا ہے پھر اعتصاب کرنے کے لیے رہ گئی پیپلز پارٹی رہ گئی مسلمنگ نوم اس کا اعتصاب کر رہے ہیں اور اس کا اعتصاب یہ دل کے کرنا چاہتے ہیں